بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ سپر آئی وے پر واقع ہے تو ویڈیو کے آغاز میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلہ کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آرے روزان آنے والی ویڈیو آپ تا کمیشہ بروقت پہنچ دی رہے تو یہاں پر دے ستے ہیں کہ اگر آپ سبزی منڈی مانا چاہتے ہیں آپ ان ہوتے ہیں وہی سے آپ اپنا ٹرن ل battlefield یہ پورا آپ کو پارکنینگ ارئی نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ اپنی گاڑی اپنا مورسایقل اسانی سے پارک کر سکتے ہیں تو پھر آپ منڈی کے اندر جائیں فرود منڈی کے اندر جانا چاہتے ہیں سامنے فرود منڈی کے ارئی ہے اور یہاں پر آپ دیسے ہیں یہاں سبزی منڈی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو آپ سبزی منڈی میں بھی یہاں پر وزیڈ کر سکتے ہیں اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹن ہے ٹائمنگ جو اس کی رات گیارہ بجے شروع ہوتی تقریبا صبح نو ساڑھے نو بجے تقریبا یہاں پر کانٹی نیو یہ سبزی منڈی چلتی رہتی لیکن یہ فروڈ منڈی کی ٹائمنگ جو نا وہ الہدہ سے ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنی فروڈ منڈی کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ابھی ہم سبزی منڈی کی بات کر لیتے ہیں رات گیارہ بجے آپ اس کی ٹائمنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اگر آپ دکاندار آئے ہیں اگر آپ اپنی دکان کے لیے سبزی وغیرہ خریدنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو آپ آسانی سے آ سکتے ہیں رات گیارہ بجے یہاں پر منڈی سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ آسانی سے صبح نو بیٹا کے اپنی سبزیاں خرید سکتے ہیں اگر آپ عام شہری ایک سید سے آتے ہیں تو آپ کوشک کریں آپ آٹھ بجے کے بعد تشریف لے کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی دشواری کے سامنے نہ کرنا پڑ سکتے ہیں اپنے ساتھ شاپنگ بیگ وغیرہ لے کر رہے ہیں لیکن وہ ساری چیزیں اس کے اندر بتاؤں گا کہ آپ کون سے دکاندار کا انتخاب کریں کس طرح آپ سبزی خرید سکتے ہیں ان سے کس طرح بات کر کے تو ویڈیو کو دوران انشاءاللہ بتاؤں گا ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے بیو دیسے نہیں میرے سامنے یہاں پر جو پالک موجود ہے حرابیاز موجود ہے سرچکندر بھی ہے میتھی بھی ہے سلات پتہ بھی ہے یہاں پر ہمیں دھنیوں اور پدینوں بھی نظر آ رہا ہے تو ان بائی سے بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی لوکیشن کونسی ان کی لوکیشن یہ ہے کہ سامنے آپ دیسے ہیں یہاں سے جب آپ انہوں ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو پارکنگری نظر آ رہا ہے بینک ایک بنا ہوئے اس بینک کا نام ابھی کیا ہے ایم سی بینک ہے اس کو بلکل نیچے بھائی بیٹھتے ہیں یہاں پر آپ آگر ان سے خریداری کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی کالٹی کا مال اچھی کالٹی کا دنیا اور پدینوں یہاں سے آپ کو آویلے بال آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں یہاں پر آپ دیسے ہیں پالک موجود ہے سر آج پالک کا کیا ریٹ چل رہا ہے تیس سو روپے کلو ہے سب سے اچھی پالک ہے یہ تیس سو روپے کلو آپ دیسے ہیں ماشاءاللہ آپ آلوگ چیک کرے تیس سو روپے آپ دیسے تھے چکندر اچھی روپے کلو چل رہی ہے یہ میتھی مجود سر میتھی کیا ریٹ ہے ایک سو چالیس روپے میتھی ایک سو چالیس روپے کلو ہے اور سلاوت پٹا دو سو روپے کلو دو سو روپے کلو چل رہا ہے یہاں پر دھنیا اور پدین آم موجود ہے ان کے بعد دنیا کلو کے ساتھ سے ملے گا اور گھٹھی کے ساتھ سے ملے گا آج میں کلو کا کیا ریٹ جال رہا تھا دنیا کو ڈالیاں سے ساو روپے آسفیہ کلو جاڑ رہا ہے ایسی نوے صور پہ کلو آج دنیا جو نا وہ کلو بکر ہے اور یہاں پر آگر گھٹھی کی بات کر رہے ہیں سر گھٹھی کی سر ہوگی آج دنیا کی زندگی ہے اور اچھی قوالی کا بڑا دنیا سات روپے گھٹھی ہے اور آپ کے ساتھ ہے کہ پدنوی چھ ساڑھے چھ روپے گھٹی یہاں پر بک رہی ہے تو یہاں پر آپ دے ساتھ ہیں آپ ان سے خریداری کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اور انشاءالہ آپ کے ساتھ یہ تعاون بھی کریں گے ان سے میری بات ہو چکی ہے اور ویسے میں جب میں اپنی ویڈیو کو غاز کرتا ہوں میں ان کے پاس ایک غاز کرتا ہوں تو کیونکہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ پارکنگ کے لیے دکھانا ہوتا اور منڈی آپ کو میں نے سٹارٹ بھی دکھانا ہوتا ہے تو یہاں سے ہی میں ہمیشہ سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پر دیسی لسن موجود ہے جی یہاں پر ادرک بھی موجود ہے چھلا وہ لسن بھی موجود ہے یہاں پر لیمو بھی موجود ہے ان سے بات کرنے ہیں سارا آج لیمو کا کیا ریٹ چل رہے ہیں ایک سو ساٹھ روپے کلو چل رہے ہیں یہاں پر ایک سو ساٹھ روپے کلو چل رہے ہیں تو آگے ایک جگہ سے اور بھی اس کی ریٹ لیں گے تاکہ ہمیں کنفرم ہو سکے کہ وہاں پر جو اچھی کوالٹی کا لیمو اس کی کیا ریٹ چل رہے ہیں تو یہاں پر ادرک کا کیا ریٹ آج ہے آٹھ سو روپے سات سو روپے ادرک سات سو روپے کلو چل رہی ہے یہاں پر چھلا وہ لسن بھی ہے سار اس کا کیا ریٹ ہے تین سو سی روپے ہے تین سو سی روپے چھلا ہو لسن تین سو سی روپے کلو بک رہا ہے اور یہ جو آپ کے پاس چھلا ہو لسن تین سو روپے چل رہا ہے تین سو وید ہے کہ کلو کے سا بکر ہے آپ دے سات سو سات سوال ٹیماتر والے بھائی بیٹھا ہوا یہ میں 10 آجا کے نام کچھ آسکتا ہمارے پس ایسا ہے سترہ quit کروگا بتانے گئے یہ تیرہ سو روے کی استراتہ بوتسا مجھے افغانستان میرا کروستا یا وہ ستہہہ ستہہہہ ستہہہ ستہہہ کے لوگ ہے اور یہ 900sti وہ مجھے بتائیں یہاں پا افغانستان کہ میٹھیں مانئی میں جانٹی میںафغانستان کروٹی میں موجود ہیں وہاں پر افغانستان نیتی ہی کتھلا مانڈی میں باستی گ کے ساتھ ماہرے کے پاس میٹھے نامہ tongue maybe what if miss跟 Smith اویلی بل ہوئے وہاں پر پڑے ہو گئے اس کے بعد مال بچ کے ہوا تو وہ بھی ہم ریٹ معلوم کر لیں گے اگر نہیں بھی ہوا تو پھر بھی ان سے معلوم کر لیں گے کہ آج آرتھ کے ریٹ منڈی میں کیا چل رہے تھے تاکہ ہمیں کنفرم ہو سکے کہ آج ٹیمارٹر کا اوریجنل ریٹ یہاں پر منڈی میں کیا چل رہا تھا بیو دیسے دیں یہاں پر جو نو آلو اور پیاز موجود ہے ساتھ ساتھ اس سے بھی ریٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں جو پیاز منڈی میں اس وقت جو نو پچاس روپے آج کلو سیل ہو رہا ہے پچاس روپے کلو کو ساتھ ساتھ آپ کو پیاز ملے گا آپ دیسے دیں اس پیاز کی آپ کو کوالٹی بیچائے کر رہا تھا ماشا اللہ سے آپ پیاز چیک کریں بلکل خوش پیاز اور پچاس روپے کلو بیک رہا ہے یہاں پر جو نو نمکی جو سفید والا آلو ہے اس کو یہ ساڑھ روپے نہیں یہ ساڑھ روپے کلو ہے یہ ساڑھ روپے کلو جو سفید والا آلو اور ساڑھ روپے کلو پک رہا ہے اور یہ نمکین آلو ہے پھکا آلو اس کو کہا جاتا اور یہ اسی روپے آمنڈی میں آج کلو سیل ہو رہا تو آگے بڑھتے ہیں یہ باقی سبزوں کی طرف بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے ریٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگ انڈ تک دیکھتے رہی گا جو دیسے یہاں پر جو نو بند کو بھی موجود ہے جو بند کو بھی داری کریں گے تو اگر زیادہ وزن میں اپنی چیز خریدنی ہے تو پھر اس کی ریٹ کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو کلو دو کلو چاہیے تو پھر اس کی ریٹ آج منڈی میں نو روپے کلو ہی آپ کو ملے گی دیسے ہیں آپ کو یہاں پر آپ کو بندی نظر آ رہی ہوگی آپ کو بہت سارے جو پر آپ کو بندی کی تھوڑ چھوڑے تھلے بنا کر رکھے ہوں ہیں یہاں آپ کو اینڈ تک مصراب رکھے آپ دلاغ جو اب ہاں آج بی نظر دیکھ رہی شیئر کر رہی ہوں significantاں اونہاں حلق مالی کی ایک چاہی سو روپے کلو تک سیل ہو رہی ہے تو گوار پھلی کے ریٹ آپ سے شیئر کروں گوار پھلی آج منڈی میں ایک سو چالیس روپیہ کلو سیل ہو رہی ہے تو آگے بڑھتے ہیں جی سبزیوں کی طرف آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر سبزیاں کون کون سی موجود ہیں ان کے کیا ریٹ سیال یہاں پر چل رہے ہیں یہاں پر آدیس نے یہاں پر گاجر موجود ہے نے شیئر کے گاجر کی ریٹ جان رہ رہا ہے13000 in 100 سیہ روپیہ ہوں گاجر سو سی روپے کلو اپدیس نے یہ شہنٹی کیßerگا ہے یہ آپ نے ڈس دس قل Is Г ray جاتے ہیں یہ شاپر ہے ڈس دس قلا کیا ہے دس دس کلو گ جاتے ہیں لگары ہیں یہ دس سی روپے کلو اور اور یہ دائمای دنما بعد بتاؤیا اور یا اس دسس للگو کلو باُ shrلي رہی ہے یہاں پر اکھائی گاجر فیدہ شرح نبس 30 روپے گیلو یہ 0821 روپے گیلو یہ Perfect بگو گو بھی ہے سار لوکی کیا ریٹ ہے 60 کم ہے 50 روپے کلو لگ جائے گا اور بہنگن کی کیا ریٹ ہے لنبے والا بہنگو جی 50 روپے کلو بہنگن کوئی بھی خریدیں گے آج منڈی میں 50 روپے کلو ہے آج آپ کے پاس توری موجود ہے اس کی کیا ریٹ ہے یہ 50 روپے کلو جی اچھے والی ہو تو 40 روپے کلو آج بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ گول والا لو کی ہے یہ 60 روپے کلو ہے اور ٹینڈے بہنگو 305 سور پہ کلو ہے ٹینڈے mechanism ڈیمہم十ہ حسین ہے لیکن یہ 1028 کی ریٹ ہے دوست ہے hin بہنگو ہی لوگوں کو آچ جی doctors Moses کو ڈیمی اور گو بھی ھاشتے والی ہی ہے یہ جو گو بھی ریٹ بہنگو ہے جو گو بھی لیٹ سے کم ہو گئے لیکن پھر بڑھیں μεر دوست ہے سیکھالیسے پچاس روپے کلو پر آئے لیکن ایک ہفتہ ہو گئے اس کے ریٹ تقریباً اوپر اوپر چلتے ہیں آج یہ سو روپے کلو پر پہنچ چکی ہے اور کریلا ساٹھ روپے کلو ہے کریلا اچھے یہ الکے والا ساٹھ روپے کلو بھی ہے اسی روپے کلو بھی ہے دیسے نہیں کہ شاید فیول کی قیمتیں بڑھنے سے بھی کچھ چیزیں اوپر گئی ہوں گی یہاں پر سامنے جو نا کریلا مجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ساٹھ روپے کلو بھی ہے ہرN USD 60 روپے کلو یہ ہوسکتے ہیں 47mm سو روپے ہوسکتے ہیں یہاں پر سہل زبزی کا دکھا رہا ہو تو سبزینج سر یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ لو بیا یہ لو بیا اس کی کیا ریٹ چل رہے ہیں ایک سو بیس ایک سو بیس روپے کلو ہے لو بیا ایک سو بیس روپے کلو ہے اور یہاں عربی عربی کی کیا ریٹ ہے ایک سو پچاس عربی ایک سو پچاس روپے کلو آپ دیکھیں یہاں پر لو بیا بھی ہے یہاں پر عربی موجود ہے یہاں پر مٹر موجود ہے سر مٹر کے ریٹ بتائیے گا مٹر کے ریٹ بتا جی مٹر کے ریٹ بتائیے گا مٹر کا کلو مٹر Mmm 100 ایک سو ساٹھ روپے کلو شملہ ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے لیکن دے سکتے ہیں کہ دو دن سے جو نا مسلسل سبزیوں کے ریٹ اوپر چلتے جا رہا ہے اور شملہ آج ایک سو ساٹھ روپے کلو تک پہنچ کی جی آگے بڑھتے ہیں سبزیوں کی طرف مارو موجود ہے سبزی اور یہ چالیس روپے کلو بکری ہے آج مانڈی میں مارو کا ریٹ جو نا چالیس روپے کلو یہاں پر جو نا ساتھ بھٹا موجود ہے چھلی موجود ہے اور اس کا ساٹھ روپے کلو آپ نے بتایا ہے ساٹھ روپے کلو آپ نے ستھ لی بھٹا ہے اس کو چھلی بھی کہا جاتا ہے بھٹا بھی لوگ کہتے ہیں اور یہ ساٹھ روپے منڈی میں آج کلو خیل ہو رہی جی آگے بڑھتے ہیں سبزیوں کی طرف باقی جو سبزی رہتی کوشی کرتے ہیں مرچی کو جلدی سے سارج کردے تاکہ انڈ کی ریٹ بھی آپ سے میں شیئر کرسکوں ہے بیوزسا جہاں پچھو لیمو موجود ہے جی اس لیمو کی ریٹ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں لیمو آج منڈی میں ایک سو سارٹ روپے کلو سیل ہو رہا ہے یہ سب سے اچھی قوالٹی کے لیمون ہے یہ سب سے اچھی قوالٹی ہے اس سے اچھی قوالٹی آپ کو منڈی میں نہیں ملے گی اور منڈی میں آج یہ 160 رپیہ کلو سید رہا ہوں شروع میں جو میں نے ویڈیو میں آپ کو دکھا تھا وہ لیمون تھوڑا دلکھا تھا وہ 140 رپیہ اس کا ریٹ بتا رہے تھے اور جہاں پر مرچی کی ریٹ آپ سے شیئر کرتا جائے لیں جو مرچی منڈی میں موجود ہے آج وہ 40 اور 50 رپیہ کلو سیل ہو رہی یہاں پر بابا جی بیٹھوں گے سار بابا جی آج کڑی پتے کا کیا ریٹ چال رہے ہیں 5 روپے گڑی 5 روپے کی گڑی یہاں پر سیل ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ کڑی پتہ ہے اور 5 روپے کی گڑی سیل ہو رہی ہے تو کڑی پتہ کا ریٹ تقریباً ہوئی پر ہے اس کے ریٹ تقریباً 5 روپے 4 روپے یہ گڑی شروع سے چل رہی ہے اور اس کے ریٹ یہی پر ہے لیکن باقی سبزیوں کے ریٹ ایسا ایسا اوپر کی طرف جا رہے ہیں جانتے ہیں ساری بات ہے یہاں پر فیول بھی مہنگ ہو رہے ہیں یہاں پر اور چیزیں مہنگ یہاں ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے اس کے ریٹ بھی تھوڑے سبزیوں کے اوپر جا رہے ہیں ایک جگہ سے اور ریٹ معلوم کر لیں سر آج گو بھی کا کیا ریٹ چال رہا آپ کے پاس اسی روپے کلو ہے گو بھی یہاں پر اسی روپے کلو باقی سبزیوں کے طرف کوئی ایک دو سبزیوں اور رہتی ہیں ان تک بھی پہنچتے ہیں پھر اس ویڈیو کو میں یہاں سے ایک حتام کروں گا مٹر جو چار سو روپے چار سو روپے کلو بیک رہا تو یہاں پر آپ کو یہ لے یہ سہولت ہے یہاں پر آپ کو دانیں نکلے ہوئے مٹر بھی یہاں پر اوے لے بالا جی یہاں پر یہ جو پیکٹ چھوڑے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تیس سو روپے کی پیکٹ ہے سر اس کا وزن کتنا ہوگا تقریباً ایک پاہ وزن اس کا ہوگا یہ تیس تیس سو روپے کے پیکٹ ہے یہ بڑے بڑے پیکٹ ہیں ماشاءاللہ سے آپ اس کا وزن تقریبا چار سو ساٹھ چار سو گرام اس کو بھی وزن ہوگا اور یہ پچاس سو روپے کا پیکٹ ہے منڈی میں پچاس سو روپے کا پیکٹ ہے یہ بھی سالو جائے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کے پاس مٹر کر ساٹھ چار سو روپے آپ کے لوگوں نے نہیں خریدنا چاہ رہے ہیں آپ کو تھوڑا سے مٹر چاہیے آپ کو دانے چاہیے تو آپ اپنی ضرورت کے لیے یہاں سے بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور یہ چالیس تیس روپے بھی پیکٹ بھی ہے اور پچاس روپے کا پیکٹ بھی منٹی میں سیل ہو رہا ہے تو سامنے ٹیماتر دیکھاتے ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر موجود ہے ٹیلے پر کے سی بچے سے معلوم کرتے ہیں کہ ٹیماتر کے پاس کس طرح کلوں کی کیلیٹیل ہے۔ اور یہ بھی ہم معلوم کر لے دیں تاک یہاں پر کھındی解 رہی ہی ٹیماتر سہل ہو رہی ہے پیکٹ ے ھائپ سوڑیو کو ازتoke گزید کر ان میں چخس کا پکٹ کے میک نہیں لے میں تھوڑا ہمیں لسہا نظر ہا رہے یہ یہ دیکھی لسہا روپیہ ایس 24 اوار میں کرے میں کوالٹی کے یہاں پر کچھ ایرانی می performs موجود ہے ایرانی چاہنے کے سروا سے ہے اس کے سرідت ہے یہ کتنے کا عار 분� ہے یہ 300 ہے کلو دی رہا ہے اور دیکھ لیسی لسن موجود ہے اس کے Pro یہ کچھ چاہتے ہیں ہے تھوڑا کارٹی یا تین سو بیسو روپے کلو ہے اور جی تھوڑا ہلکی کوالٹی کے دیس کی لسن ہے جو دے ستے ہیں وہ ڈائی سو روپے کلو سہل ہو رہا جی جو دے ستے ہیں میں نے تازہ ترین سبزیوں کے ریڈز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جالیں کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جانا آج تریقہ گار بتاؤں گا کہ آپ سبزیاں منڈیوں سے کیسے خرید سکتے ہیں تو اس کے لئے تریقہ گار یہ ہے کہ آئے گی تو ٹائمنگ بہت امورڈڈ ہے اگر آپ گھر کے لئے سبزیاں لینے کے لئے ہیں عام شہری کی سید سمنڈی میں تشریف لے کر آ رہے ہیں تو آپ کوش کریں آپ آٹھ بجے کے بعد تشریف لے کر آ رہے ہیں جب ان کے پاس دکاندار سبزیاں خرید کے چلے جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ آسانی سے بات کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ سبزیاں بھی آپ کے ساتھ یہ خریداری آپ کو مثلا آپ کی خریداری کو یہ دکاندار آسان بنا دیتے ہیں لیکن اگر آپ آٹھ بجے سے پہلے تشریف لے کر آئیں گے تو یہ آپ کے لئے شاپر کبھی نہیں پھاڑیں گے کیونکہ ان کے بعد جو شاپر بنے ہوتے ہیں یہ آٹھ ہٹ کلو کے دس دس کلو کے پانچ پانچ کلو کی شاپر انہوں نے بنا کر رکھے ہوتے ہیں جو ان کو آگے سیل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر آپ آٹھ بجے بعد تشریف لے کر آئیں گے تو آپ ایسے دکاندار کے انتخاب کریں جس کے پاس آپ کی ضرورت کی ساری سبزیاں موجود ہیں جس کے بعد پانچ چھے کوالٹی کی سبزیاں یہاں پر پڑی ہو تو آپ وہاں سے پرچیز کریں گے تو آپ کو یہ ہے کہ آپ اس کو بولیں گے کہ آپ کو ایک کی کلو تمام سبزیاں نکال کے دے دے گا اگر آپ ایک سبزی یہاں سے اٹھائیں گے ایک سبزی اس کے پاس سے اٹھائیں گے تو یہ پھر پرشاند کریں گے آپ کو اگر آپ ایک دکاندار کے پاس سے پانچ چھے سات سو روپے کی خریداری کریں گے تو وہ آپ کو آسانی سے ساری چیزیں دے دے گا آپ اس کو بتائیے گا کہ مجھے صرف ایک سبزی نہیں چاہیے مجھے تقریباً آپ کے پاس سے ان تمام سبزیوں میں سے کسی میں سے کلو چاہیے کسی میں سے ڈیٹھ کلو چاہیے جب آپ اتنی دور سے آئیں گے تو یہاں پر آپ آدھا کلو تو نہیں خریدیں گے سبزیاں جب آپ سے خریدیں گے تو آپ بتائیے کہ میں نے صرف آپ سے صرف ایک یہ سبزی نہیں خرید نہیں میں نے آپ سے اور بھی بہت ساری سبزیاں خریدنی ہیں پھر وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کوپریٹ کرے گا تعاون کرے گا تو آپ کوش کریں اسی ایسی دکاندار کے انتخاب کرے گا تو مزید آپ میرا نمبر جو نا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پڑا ہوا ہے آپ میرے سے بھی رابطہ کر کے آ سکتے ہیں اگر میں اس طرح منڈی میں موجود ہوں اور آپ بھی منڈی میں آ جاتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا یہاں سے آپ کی خریداری میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ان نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات